تو بی ویری آنس مجھے اتنا کوئی جنون اس لیے نہیں لگا کہ وہ جو آگ تھی وہ آگ ایک پورا ایک سیٹ اپ بناوا تھا اسلام علیکم دیرز میرا نام عامر ہے اور میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہہ سلام کو اپنے چینل پہ اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب دو خیر حصے ہوں گے چاہ جی آج کی جو ویڈیو میرے پاس ہے وہ سایہ اوفیشل کی اپیسوڈ 33 ہے اور ٹیم ہے خورم بھائی اور شاہد بھائی کی اور شاہد بھائی اس میں میسنگ تھے خورم بھائی کے ساتھ تھے ایک آؤٹسائیڈر بندہ تھا جو کہ ایک آمل بابا تھے اور جو لوکیشن کے مالکان ہیں انہوں نے ان بابا جی کو بھی بلایا تھا ایک سورسزم کے لیے یعنی کہ وہاں سے جنات کا خاتمہ کرنے کے لیے ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے اور شاہد بھائی کو بھی بلایا ہوا تھا ایٹ سیم ٹائم تو اس لحاظ سے بڑی یونیک اپیسوڈ رہی اور جن لوگوں نے نہیں دیکھی بھی میں ان لوگوں کے لیے ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیتا ہوں آپ دیکھئے کہ لائیو کیسے انہوں نے وہاں سے جنات کو بھگایا اور نکالا اور کیا وہ ریل تھا وہ جو بھی ایکٹ ہوا وہاں پہ وہ اس پہ ہم بات کریں گے تو چلیے اس کو ہم دیکھتے ہیں چھوڑا جیسا جو کلپ ہے تو اس کے اوپر پھر بعد میں ڈسکشن کرتے ہیں تو چلیے جی کلپ دیکھتے ہیں اچھا جی یہ ہے جی بابا جی جو خیر بابا جی تو نہیں لگ رہے ٹکنے میں ایج تو ان کے لیے اتنی زیادہ نہیں اچھا یہ دیکھیں یہ یہ پودا ہلا تھا اور کیسے انہوں نے دکھایا ہے کچھ چیز ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کوئی کھینچ کے لے گیا کوئی انسان تو نہیں پتہ نہیں ہے انسان ہے یہ کیا بہرحال یہ دیکھیں کیوں ہے کچھ چیز ان کو کھینچ کے لے گی پیچھے کی طرف چھوڑا یہ بڑا حیران کن تھا یہ جو اتنا بڑا گیٹ آہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس میں تھوڑا سا مجھے ہوا کہ خورم بھئی اگر آپ تھوڑا سا حمد کر کے باہر جا کے دکھا دیتے ہیں حالانکہ آپ نے دکھایا یہاں سے کیمرہ آہ دیکھیں آہ یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ نہیں ہے لیکن اگر آپ وہاں پہ جا کے دکھا سکتے تو اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دور بورا بند ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ اندر جا کے آہ وز ہوپنگ کے اندر جا کے دکھا دیتے لیکن کچھ کچھ ایکٹیوٹی ہوئی اور ان کو وہاں پہ کیمرہ دوسری سائیڈ پہ کرنا بڑا خورم بھئی کو چونکہ وہ اکیلے تھے اچھا یہ دیکھیں یہ بڑا مجھے احران کو لگا یہ پتیاں جو پھول کی گری ہیں آکے اچھا یہ اس روم سے آئی ہیں پتیاں مجھے پہلے لگا یہ دیکھ سلو موشن میں دیکھیں آپ وہ اس روم سے آئی ہیں وہ روم سے آئی ہیں مجھے لگا شاہد شاہد بھائی کے پیچھے سے آئی ہیں سوری خورم بھائی کے پیچھے سے آئی ہیں لیکن وہ پتیاں اس روم سے آئی ہیں اور خورم بھائی نے فوراں اس کمرے سے دکھا دیا اچھا یہ کچھ آشور ہوا تھا تو جب انہوں نے کیمرہ فوراں گھمایا تو یہ صوفا الٹا پڑا تھا اچھا یہ پنکھا اتنی کافی ہائٹ پہ ہے پنکھا ہے سیلنگ فین یہ ہلا ہے اچھا تو کر دو فیر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا یہ کچھ وائٹ سب ہے مجھے پہلے لگا کہ شاید فاغ نہیں ہوتی آپ کے مسٹ جو نکلتی ہے آپ کے موہ سے شاید وہ ہے مجھے یہ لگا لیکن انہوں نے سلو موشن کر کے دکھایا تو مسٹ تو نہیں لگی مجھے کچھ تھا اچھا یہ بڑا حیران کن تھا یہ تھے کہ یہ اڑتا ہوا یہ ٹیبل پلاسٹک کا ان کے اوپر آکے گی رہا اور فوراں انہوں نے کیمرہ بھی گھمایا خورم بھائی نے اچھا یہ ایکٹیوٹی مجھے لگی ہے یہ جو چار پائی والی ہے یہ دیکھیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں اچھا یہ میں نے جان کے جو ڈالا یہ پتہ نہیں کون سی لینگویج کون سا ریسٹیشن کر رہے ہیں قرآن پاک سے کوئی آیت نہیں مجھے گئی یہ یہ عجیب صحیح کچھ ہاتھ رکھنے اسی سبیل اللہ ہے ہاں جی طویز چاہی جہنے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ یہ دیکھیں یہ تھوڑا میں نے فاسٹ کیا اچھا یہ ہاتھ میں کیا ایسے مسل رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا کیا چیز ان کے ہاتھ میں ایسے کچھ کر رہے ہیں اور پھر فورا نہیں اس جہاں پہ دبائے ہوئے ہیں فورا ان کو پتہ چل گیا اور وہاں پہ وہ دیکھیں وہ گڑا بھی کھوڑا ہویا یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی ایک ہک دو تین چاہوڑا پانج اللہ اکبر اچھا یہ اس میں یہ جو بابا جی ہیں جو عامل ہیں انہوں نے کافی دو تین سٹریٹمنٹس دیئے تھیں یہی تویزوں کے بارے میں اور آگ کے بارے میں پہلے انہوں نے آتے ہی کہا کہ آگ لگے گی پھر بعد میں انہوں نے پوچھا ان سے تو جب پہلے انہوں نے کہا آگ لگے گی ان کو کیسے پتا چلا یہ دیکھیں بابا جی کی دو سٹریٹمنٹس پہلے جہاں پہ آگ لگے گی نا اپیسوڈ کے شروع میں ہی کہہ رہے تھے کہ آگ لگے گی آگ لگے گی کیسے پتا چلا فوراں اور بعد میں انہوں نے جنات سے پوچھا ہے وہ کہہ رہے ہیں اپیرنٹلی تو انہوں نے کہا کہ آگ لگے گی یہ دیکھیں یہ سمجھنے آئی تھوڑے پائنٹوی زون کے آج سا جی یہ تھا کلپ بہت ہی انٹرسٹنگ تھا ان دے سنس کے ایک تو لائیو جو انہوں نے ایک سورسزم دکھایا بابا جی تھے بابا جی خیر بابا جی کی میں بات کروں تو بابا جی مجھے لگ نہیں رہتے شکل سے بھی بابا جی نہیں تھے کافی ماشاءاللہ ینگ تھے تو بہرحال ان کی جو سٹیٹمنٹس تھیں وہ کافی جگہوں پہ مجھے آہ کنفیوزنگ لگیں کبھی مجھے لگا کہ وہ بالکل سچ بول رہے ہیں اور کبھی مجھے لگا کہ وہ بس تھوڑا سا ایکٹنگ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ کیمرے میں تھوڑا جب ان کو تھوڑا اندازہ جب ہوا کہ میں مجھے زیادہ لوگ شاید دیکھ رہے ہیں میں ٹیگی پہ ہوں گا شاید تو تھوڑا سی وہ ہوتا نا کہ شو آف کرنے کی کوشش کر رہے تھے کچھ زیادہ ہی اگزاجریشن کر رہے تھے تو کبھی دل کیا ان کی بات کو ماننے کا اور کبھی دل کیا کہ یہ شاید نہیں تھوڑا سا سٹوری میک اپ کر رہے ہیں لیکن جو میں نے آخر میں دکھایا کہ پہلے شروع میں اپیسوڈ کے شروع میں کہنے لگے کہ خود ہی سے کہ آگ لگ جائے گی میں نے اس وقت سوچا کہ شاید یہ نارمل پروسس ہوتا ہے ان کا کہ ہمیشہ آگ لگتی ہوگی جب بھی ایکسوسزم کرتے ہوں گے تو کہیں پہ آگ لگتی ہوگی تو پھر وہاں پہ ان کو پتا چلتا ہوگا کہ آگ لگی ہے اور یہ نارمل ان کا روٹین ہوگا پھر لیکن اس کے بعد لیٹر ان دے اپیسوڈ انہوں نے بات کی جنات سے پیرنٹلی اور جنات نے ان کو بتایا کہ فلان جگہ پہ آگ لگے گی تو اس وقت انہوں نے پیٹینڈ اس طرح سے کیا اس طرح سے انہوں نے اس چیز کو ایکسپریس کیا کہ جیسے ابھی ان کو پتا چلا ہے کہ آگ لگے گی تو یہ تھوڑا سا میرے لئے کنفیوزنگ تھا سمجھنا کہ یہ ان کو شروع میں جو انہوں نے بات کی تھی آگ لگے گی تو ان کو کیسے پتا تھا کہ آگ لگے گی اور بعد میں پھر جب ان کو پتا تھا تو پھر بعد میں جنات سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی بڑے انہوں نے آگ لکیشن کی میں بات کروں تو لکیشن کافی مجھے ہانٹڈ لگی آگ کیونکہ جس طرح سے ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی سب سے پہلے جو میں نے کلپ میں دکھایا کہ بابا جی بات کر رہے تھے اور انہوں نے جنات سے بات کی انہوں نے کہا کہ پندرہ سو ان کی ٹوٹل نمبر اف انٹیٹیز ہیں وہاں پہ اور بڑا حیران کن تھا وہ ایک بات ظاہر ہے ایک تو ہم ہم چونکہ دیکھ نہیں سکتے اور ہم کیسے اس بات پہ یقین کر سکتے ہیں بٹ وہ بھی سکتا ہے اور دینی وے پھر اس کے بعد دونوں نے پھر اس فورا نہیں وہ پودہ ساتھ میں ہلا اور خورم بھائی نے پورا گھما کے دکھایا چھوٹا ساتا اس میں کوئی پرندہ اگر ابھی بیٹھا ہوتا تو نظر آ جاتا تو اگر کوئی حص کو ہلا رہا ہوتا تو وہ بھی نظر آ جاتا کیونکہ بہت چھوٹا ساتا اور پورا صحیح طرح سے کیپچر ہوا بڑا جنون ایکٹیویٹی لگی مجھے پھر وہ جو گیٹ کا ہلنا گیٹ اتنا بھاری گیٹ اگر آپ پوری اپیسوڈ دیکھیں تو انٹرو جب قرار رہے تھے تو اسی کے سامنے باہر کی سائیڈ پہ کھڑے ہو کہ انہوں نے اس کو انٹرو کیا تو بہت باری گیٹ تھا جو کہ پورا کا پورا اٹھا کے کسی نے وہاں پہ پھینک دیا اچھا اس پہ مجھے جب انہوں نے خورم بھائی نہیں دکھایا تو دور سے انہوں نے دکھایا کہ وہ لگ رہا تھا کہ وہ جو گیٹ تھا وہاں سے ہٹا ہوا تھا وہاں پہ تو اس مومنٹ پہ مجھے لگا تو وہ دکھا دیتے تو اچھا ہوتا لیکن اگر آپ اس کی اگر آپ اس کو لوجیکلی اس کو انیلائز کریں تو دیکھیں تو اتنا بھاری گیٹ ہے اور جس کوئکنس سے جس طرح سے سویفٹلی خورم بھائی نے کیمرہ ادھر موو کیا تو اگر اگر آپ مان لیں کہ کسی دو بندوں نے یا کسی نے اٹھا کے دو تین بندے اس کو چاہیے اٹھا کے تو اگر وہاں پہ لاکر وہ پھینکیں اور پھر وہ بھاگیں تو بڑا ایک ٹائم ریکوائر ہوتا ہے اس کے لیے لیکن جس طرح سے سویفٹلی خورم بھائی نے کیمرہ وہاں پہ موو کیا تھا پوسیبل نہیں تھا کہ کسی کا اتنی جلدی غائب ہو جانا ہوتا ہو تو مجھے تو کافی جنون ایکٹیوٹی لگی پھر اس کے بعد جب انٹر ہونے لگے ہیں مین بیلڈنگ کے اندر تو وہاں پہ جو دور روم کا وہ کھل بند ہوا تو اس مومنٹ پہ مجھے اس مومنٹ پہ یہ دونوں اندر جانے لگے ہیں اور خورم بھائی کیمرہ لے کے جانے لگے ہیں لیکن بہت اچھا ہوتا کہ اندر لے جاتے لیکن اسی مومنٹ پہ ساتھ ہی کہیں پہ کوئی شور ہوا ایکٹیوٹی ہوئی تو خورم بھائی ایک ادھر کیمرہ کرنا پڑا لیکن اچھا ہوتا کہہ کر وہ اندر لے جاتے کیمرہ بڑا اس کے بعد جب اندر انٹر ہوئے تو وہ واش روم میں جب گئے تو وہ پھول کی پتیاں واش روم سے باہر نکلتے پھول کی پتیاں جب گری ان پہ تو پہلے تو یہ لگا کہ شاید خورم بھائی کے پیچھے سے کسی نے پھینکی اور خورم بھائی اپنا کیمرہ پیچھے کی طرف گھماتے دکھا دیتے کہ کوئی پیچھے تو نہیں ہے خورم بھائی کے لیکن جب میں نے اس کو سلو موشن میں دیکھا تو تب یہ کنفرم ہوا پات کلیر ہو گئے کہ وہ خورم بھائی کے پیچھے سے نہیں آئی تھی بلکہ وہ جو مین روم تھا وہاں سے آئی تھی اور خورم بھائی نے فوراں بھاگ کے اس روم میں دکھا دیا پہن کر کے تو بہت کلیر ہو گیا کہ وہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا کہ جو پھول کی پتیاں پھینکتا تو بڑی جنون ایکٹیوٹی لگی بہت اچھا لگا مجھے پھر آگے جا کے جب بابا جی اسی روم میں بیٹھ کے جب اپنا ایکسوسیزم کرنے لگے کچھ پڑھائی کرنے لگے تو وہاں پہ ایک پلاسٹک کپ ٹیبل پڑھا ہوا تھا خورم بھائی کے پیچھے پڑھا ہوا تھا تو اڑتا ہوا ان کی طرف بابا جی کے اوپر آکے گرا ان کے اوپر نہیں ان کے سائٹ تھوڑا بچ گئے بابا جی لیکن سائٹ پہ آکے گرا اور پھر خورم بھائی ڈر کے انہوں نے کیمرہ ادھر سے پین کیا دوسری طرف تو بہت بہت مجھے وہ لگا ان کا کام اور کلیر ہو گیا کہ وہاں پہ کوئی آہ تھرڈ پرسن نہیں ہے ان کے دونوں کے علاوہ اور فوراں بعد جب جو سب سے بیسٹ ایکٹیوٹی مجھے لگی کہ وہ جو چار پائی وہاں پہ پڑی تھی وہ کس طرح سے گسیٹتی ہوئی وہ سٹور کی طرف چلی گئی اور میں نے اس کو سروہ کر کے بھی دیکھا آپ اس کے لیے کہ جس سپیڈ سے اور جتنی دور وہ گئی ہے سے اس کو پوش کیا ہے اور وہ ادھر اتنی دور چلی گئی ہے اگر وہ چار پائی خالی پڑی ہوتی اس کے اوپر کوئی چیز نہ ہوتی تو پھر تو شاید آپ تھوڑا سا اس کو مارجن دے سکتے ہیں کہ شاید یہ اتنی دور خالی چار پائی تھی اور چلی گئی لیکن اس کے اوپر اتنا بھاری بستر پڑا ہوا تھا وہ بہت بھاری ہوتا ہے تو بہت مشکل ہے کہ وہ اتنی دور ٹریول کر کے جاتی لیکن مجھے ون پرسنٹ بھی ڈاؤٹ نہیں ہوا کہ وہ خرم بھائی نے کیا ہوگا تو بڑی مجھے تو بہت زبردست ایکٹیوٹی لگی وہ اچھا اس کے بعد جب کلائمیکس کی طرف آئے تو جب یہ باہر یہ لوگ باہر گئے اور بابا جی کے ساتھ بابا جی دیوار کی طرف مو کر کے اچھا بابا جی کا یہ جو جنات کے ساتھ بات کرنا یہ بھی مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا جس طرح سے یہ بات کر رہے تھے کبھی مجھے لگا کہ یہ تھوڑا سا ایسا ہی شاید کیمرے میں جب ان کو فیلنگ آ رہی ہے کہ کیمرے میں آ رہے ہیں تو تھوڑا سا اووری ایکٹ کر رہے ہیں اس کے بعد فوراں بعد یہ ہوا کہ دوسری طرف بیلڈنگ کے رائٹ سائیڈ کی طرف جہاں پہ خورم بھائی کو گسیٹا گیا تھا وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے اور یہ لوگ دوسری طرف ہوتے ہیں تو آگ لگ گئی اور جب یہ آگ کی طرف گئے تو وہ آگ والا سین جو تھا وہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھوڑا سا کنفیوزنگ لگا تو بی ویری آنس مجھے اتنا کوئی جنون اس لیے نہیں لگا کہ وہ جو آگ تھی وہ آگ ایک پورا ایک سیٹ اپ بناوا تھا آلیڈی نا آگ کے لیے بوشیز پڑی تھی جن کو آگ لگی تو پھر جب آگ کے پاس جب وہ گئے اور ہاتھوں میں کچھ مسل رہے تھے پتہ نہیں وہ کیا کر رہے تھے مجھے وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا اور ایسے انہوں نے کچھ بات کی جنات سے ہاں جی کتھے ہیں کہاں ہیں یعنی کہ تویز کہاں ہیں تو وہ فوراں ہی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور وہ جو گڑا کھوڑا ہوا تھا آلیڈی گڑا چھوٹا سا ہول سا بناوا تھا آلیڈی تو مجھے پری ایک سیٹ اپ لگا یہ جو پرٹیکلر یہ والا جو پارٹ تھا تو مٹی جو تھی آلیڈی جیسے کھوڑی بھی ہوتی ہے اور بڑی نارم سی مٹی اور وہاں سے آرام سے انہوں نے تعویز نکال لی ہے میں ایکسپیک کر رہا تھا شاید یہ آگ بس ایسے ہی آگ لگ جائے گی اور نہیں اس طرح سے وہ پراپر سیٹ اپ میں ایکسپیک نہیں کر رہا تھا جس طرح سے وہ ایک پائل اپ ہوئے چیزیں تھیں اور پھر جو جہاں سے تعویز نکال لے میں ایکسپیک کر رہا تھا کہ ان کو کھوڑنا پڑے گا کسی چیز سے پھر یہ نکال لیں کہ لیکن وہ الڈی سیٹ اپ ہوا تھا تو یہ تھوڑا سا مجھے کنفیوزنگ لگا اوویسلی خورم بھائی تو صرف ریکارڈ کر رہے تھے ان کی ان کے تو ہاتھ میں کچھ چیزیں نہیں تھیں یہ تو خورم بھائی سے میرا کوئیسلن ہے کہ آپ بتائیے گا کہ یہ آپ کو بھی کیسا لگا کیونکہ ظاہر ہے یہ سارا کام تو انہوں نے کیا آپ صرف ریکارڈنگ کر رہے تھے آپ نے جو ریکارڈ کیا وہ بالکل جنون لگا مجھے بڑا زبدست لگا لیکن جو بابا جی نے جو کام کیا ایک دو بیچ میں مجھے تھوڑا سا کنفیوزنگ جو کنفیوزنگ لگا وہ میں نے بیان کر دیا اب آپ لوگ ویوز جو ہیں آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا باقی اوورال خورم بھائی آپ کا کام مجھے بہت اچھا لگا آپ اچھا ایک سجیشن تھی اور فیوچر کے لیے بھی اچ سجیشن ہے کہ اگر آپ ایک وائیڈ انگل کیمرا لگا دیتے اگر جب بھی آپ اکیلے جاتے ہیں جیسے آپ کے جیسا کہ آپ ہمیشہ لگاتے ہیں تو آپ لگا دیتے ادھر اگر تو بہت اچھا ہوتا کافی چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں کرسٹل کلیر ہو جاتی ہیں ابھی بھی کافی حد تک آپ نے کوشش کی اور چیزیں کلیر ہوئیں لیکن اگر وہ ہوتا تو بہت زیادہ اچھا ہوتا تو یہی تھا جی کیسی لگی اور موسٹ امپورٹنلی بابا جی کا جو وہاں پہ ایکسوسزم کرنا وہ کیسا لگا تو بس جی آج کے لیے اتنا ہی مجھے اجازہ دیجئے کسی نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے ٹیک کر اللہ حافظ